دیکھو قرآن مجید میں فرمایا وَإِن دَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ تو میم پہلا ہے آخر میں میم ہے مقالید آگے فرمایا سپاروں میں دو سپاروں میں تو میم پہلی اور دال کیا بن گیا محمد تو دونوں لفظ ایسے ہیں جن کا معنی چابی ہے مفاتح کا مینہ بھی چابیاں مقالید کا مینہ بھی چابیاں قرآن ثابت کیا ہوا عقیدہ کیا ہے کیا عقیدہ کیا ہونا چاہیے قرآن کی اس آیت جو میں نے پیش کی ہے کہ کملی والا جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے دست دعا اٹھائے اور امت کی سفارش کرے عرض کرے تو اللہ اس کو اپنے فضل سے نامنظور کبھی نہیں فرماتا ایک یہ عقیدہ اور دوسرا یہ عقیدہ کہ محبت سے اگر کملی والے کا نام پاک محمد مشکل کے وقت لے لیا جائے تو قرآن ہمیں سکاتا ہے کہ مفاتی اور مقالید کی روشنی میں جب ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تو پورا نام محمد بنتا ہے گویا محمد کا نام ہی مشکل کشاچا بھی ہے کوئی مائی کلال ہے تو رد کرے میں چیلنج کرتا ہوں یا یا قرآن سے یہ دو لفظ نکال دو دیکھا میں نے ثابت کیا کیا کہ کلام پاک کمپیوٹرائز ہے اللہ اگر اس مفاتح کو آگے رکھ دیتا مقالید کو پیچھے رکھ دیتا سپارے میں تو محمد نہیں بن سکتا تھا اللہ کی منشاہ میں تھا کہ میرے حبیب کا نام مشکلوں کی چابی ہے اس لیے پہلے مفاتح رکھا بعد میں مقالید رکھا چار حرف مل گئے مفاتح کا پہلا میم آگے آخری ہے مقالید کا پہلا میم اور دال محمد تو میں آپ سے پلتا ہوں یہ قرآن مجید ہمیں شرک کا درس دے رہا ہے وہ تو کہتا ہے مشکل کشاہ میں ہوں وہی ہے لیکن ان کا نام جب پیش کیا جائے تو مشکل حل ہو جاتی ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں تو اتنا نہیں بدکنا چاہیے کہ محمد کہہ دیا جناب آپ کے وہ احسان خطا ہو گئے کہ یہ کیا کہہ دیا یا رسول اللہ کہہ دیا تو بدت ہو گئی یہ کوئی ایسی بدت نہیں اس بدت کو ماذا اللہ اگر بدت آپ کہتے ہیں تو قرآن سے نکالیں اس ترتیب کو ہٹا دیں مقالیت کو پہلے لے آئیں مفاتح کو بعد میں لے آئیں اگر جرت ہے تو لے آئیں میں نے تو نام نکالنا تھا پیش کر دیا اچھا اب جناب بات ہو گئی نا پوری تو اب آپ نے دیکھا کہ انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین کس صورت سے تعلق ہے اس کا اور و مار سلنا سورت انبیاء میں ہے اور یہ جو سورت ہے کہ انہ رحمت اللہ ہے یہ سورت آراف میں ہے اور یہ ساتوہ سورہ ہے تو میں نے اگر ان کو مکس کر کے پڑھ دیا تو میں ثابت تو یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضور رحمت ہیں اللہ فرماتا ہے میری رحمت قریب ہے بعید کی جو رحمت ہے وہ ان سے ہوگی جن سے ہے ہم سے تو نہیں ہے وہ تو قریب ہے اور رحمت کا مزاج کیا ہے کہ وہ قریب ہوتی ہے تو حضور کو نام کیا رکھا اللہ نے رحمت و مار سلنا کا ہم نے نہیں بھیجا تجھے مطلب ہے کہ تجھے بھی ہم نے بھیجا اور کیا بنا کر بھیجا رحمت اور انہ انہ اللہ انہ رحمت اللہ میں فرمایا کہ رحمت قریب ہوتی ہے میری تو اس و مار سلنا والی آیت کو پڑھ کر کیا پتا چلا کہ حضور رحمت ہیں اور رحمت اللہ نے فرما دیا کہ میری رحمت قریب ہے گویا کملی والا مومنین کے قریب ہیں